بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سورة البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ سکسٹی ون یعنی کہ اکسٹھ اور یہ آیت مبارکہ ہم آدھی پڑھیں گے آج ہم مکمل آیت نہیں پڑھیں گے کیونکہ آیت طویل ہے تو اس لیے آج ہم اس کو آدھا پڑھیں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقفائها وفوم وَعَدَسِهَا وَبَوْصَلِهَا جی اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھی گیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اب یہاں پر جو لفظ ہے دو الفاظ ہیں جہاں پر آپ نے دو حروف ہیں جن کو اپنے احتیاد کے ساتھ پڑھنا ہے وَإِذْ ذَالْكُو اور آگے قُلْتُمْ قَوْف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے ذَالْكُو اپنے باریک پڑھنا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ یہاں جو تینوں حرکات ہیں جو تینوں حروف ہیں ان کو آپ نے برابر لمبا کرنا ہے آگے دیکھئے گا یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد پھر یرملون کا نون ہے تو غنے کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں پر ادغام کرنا ہے کیسے بڑھیں گے لَنَّسْبِرَا سَادْ مُوْتَا کیجئے گا اور اسے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو لَنَّسْبِرَا پڑھتے ہیں نَسْبِرَا نہیں ہے بلکہ نَسْبِرَا بَا کو باریک رکھنا ہے اور را کو اپنے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے پھر سنیے گا لَنَّسْبِرَا عَلَا عَلَا یہاں پر آپ نے عائن کا خیال رکھنا ہے یہاں پر آپ نے حرف تَا کا خیال کرنا ہے تَا مُوْتَا پڑھنا اسے اکسل ہو کیا کرتے ہیں تَا مِن پڑھ دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے تَا مُوْتَا پڑھا جاتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے یہاں تنوین ہے میم کے نیچے اور آگے وَاو یرملون کا ادغام غنے کے ساتھ پھر سنیے گا تَا مِن واحد وَاحِدٍ وَاحِدٍ کے آخر میں کیا ہے تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے فَا رہا ہے تو یہاں پر آپ نے اخفہ کرنا ہے کیسے بڑھیں گے وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فَدْعُ لَنَا یہاں فَا کو دال کے ساتھ ملے گا فَا زبر دال فَد فَدْ دال کو اپنے قلقلہ بھی کرنا ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں شامل ہے فَدْعُ لَنَا اب یہاں پر بھی ایک غلطی ہو جاتی ہے عام طور پر کہ فَدْ اُلَنَا کر دی جاتا ہے اُلَنَا نہیں ہے بلکہ آئین کا خیال رکھنا ہے آپ نے فَدْعُ لَنَا فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ اب رَبَّكَ میں راہ کی اوپر حرکت ہے باق کی اوپر تشدید ہے اپنے مضبوطی سے پڑھنا ہے راہ کو موٹا پڑھنا ہے رَبَّكَ رَبَّكَ آگے دیکھئے گا يُخْرِجِ لَنَا يُخْرِجِ لَنَا یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے راہ کو باریک رکھنا ہے جیم کو قلقلہ کرنا ہے یعنی جیم کو آپ ہلائیں گے کیسے يُخْرِج يُخْرِجِ لَنَا مِمَّا تُم بِتُ الْأَرْضُ مِمَّا یہاں پر کیا ہے کہ مِم مشدد ہے آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے اور تھوڑا سے لمبا کریں گے کیونکہ ساتھ علیف ہے مِمَّا آگے تُم بِتُ الْأَرْضُ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے تو ہم نون ساکن کو مِم کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں تُم بِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تُم بِتُ الْأَرْضُ آگے مِم بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا مِم بَقْلِهَا یہاں نون ساکن کے بعد پھر با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب کریں گے نون کو مِم کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے بَقْلِهَا قَوْف مُوٹا بھی ہوگا قَوْف قَلْقَلَا بھی ہوگا یعنی اس کی آواز کو ہم ڈبل کریں گے بَقْلِهَا اسے بَقْلِهَا نہیں پڑھنا بلکہ بَقْلِهَا وَعَدَسِهَا عَدَسِهَا نہیں پڑھنا بلکہ عَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے صاد کا خیال رکھنا ہے بَصَلِهَا نہیں پڑھنا اس سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں وَبَصَلِهَا اس آیت کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا اس آیت کی اس حصے کو آپ پھر سمات کر لیجئے گا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِذْقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا صدق اللہ العظيم اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا دعوں میں یاد رکھیں ہمیشہ خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ